جب بنا تھا پاکستان تو پاکستان کے بعد ٹوٹل دو انڈسٹریز تھی دو سے چار سے دس کر سکتے آپ اور ان کے پاس اس وقت ستنی تھی دس بارہ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ اسی نوے کی طرف جا چکے تھے تو ریس جو سٹارٹ ہوئی ہے اس میں وہ آگے تھے اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک پروپر پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا نام کانگریس ہے اور ہمارے پاس ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی جو مختلف دھڑوں سے مل کے بنی تھی اور اس نے ایک نیشنلزم کا نعرہ گا کے لوگوں کٹھا کیا تھا وہ سب کچھ ہو گیا انڈیا نے وہ والی بنیاد کو یوز کرتے ہو سیٹو سینٹو جب ہوا تو وہ ایک مضبوط پوزیشن پہ موجود تھے کانگریس وہاں پہ موجود تھی تو وہ سٹینڈ لے سکتے تھے ہمارے یہاں پہ ڈکٹیٹر پاور میں تھا اب ہم دے دیتے ہیں الزام سارا پولیٹیکل پارٹیز کو بہت ہی امدہ بات یہ ہے کہ 1990 کے اندر آپ 1990 سے 2000 میں دیکھ لیں کتنی حکومتیں تبدیل کی گئی ہیں جب حکومتیں چار حکومتیں جب کی جائیں اور پولیٹیکل سٹیبیلیٹی آنے لگے تو اگلے دس سال کے لیے پھر مارشلو لگ جائے تو اس دور کے اندر آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں کہ ہم آئی آئی ٹیز لگائیں یوی ٹی پہ فوکس کریں ہم نے کوشش کی کہ ہم میڈیکل کولیجز پہ فوکس کریں گے اچھے ڈاکٹرز پروڈیوز کریں اور ہم نے کیے بھی جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہے سب سے پہلے لو ہینگنگ فروٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سب سے آسان ڈیسیجن ہے سب سے پہلے وہ لیا جائے لو ہینگنگ فروٹ ہمارے لیے کیا ہے سب سے پہلے تو ایران کے ذریعے جو پائپ لائن جو بچھی ہوئی ہے جو بچھی ہوئی ہے پہلے کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گلوبل پاور جو ہے اسے سیدھا چیلنج کریں اور ایپسولیلی نوٹ کے نارے لگا کے ہم یہ کہیں کہ ہم بچ جائیں گے لو ہینگنگ فروٹس کو پکڑیں گے انڈیا نے پکڑا ریشیا کو پکڑا جو بھی ریجن کے اندر پاور سے ان کو پکڑا جی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ گلگت بلدستان جو ہے وہ خود آزاد ہوا تھا اور ہم نے خود اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا ٹھیک ہے اور ویتاوٹ اینی کنڈیشن کے ہم نے کوئی کنڈیشن نہیں رہی کہ اور اس کے بعد ایک اور چیز میں بتاؤں گا کہ آج تک پچتر سال ہو گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل جو ہے اپنی وفاداری شو کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے آج تک آپ مجھے بتائیں گلگت بلدستان میں آج تک کوئی سیسیشنیس ہم نے ببل کریٹ کیا ہوا تھا وہ بعد میں بسٹ ہو گیا انڈیا نے نائنٹی نائنٹیز میں آئی آئی ٹیز پہ پیسہ لگایا آج آئی آئی ٹیز کے ذریعے لوگوں کو وہ گوگل پہ چیرم جو سی ایو بن جاتے جو ایک پوپولر بات ملٹی نیشنل کمپنی یوٹیوب کہہ لیں بلکل ایسے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایکونمی کی جو پورا سرکل ہے نا وہ انٹرپنیورشپ کے اوپر جب کھڑا ہوتا ہے تو ہم جو ہوتی ہیں جو ہماری پریانی old institutions ہوتی ہیں جیسے feudalism ہے یہ جو اجارہ داری نظام ہے اس کے اوپر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں پاکستان جگیرداری نظام سے آج تک چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکا اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام اسامہ سیدہ ویس کیا کرتے ہیں آپ میں گورنمنٹ کالیج سے پولیٹیکل سائنس میں بی ای اونرز کر رہا ہوں پولیٹیکل سائنس میں تو پھر تو بڑی زبردست قسم کی یہ گفتگو ہوگی مزہ آئے گا ان سے بات کرتے ہوئے اچھا ٹاپک جس کے اوپر ہم ویڈیو رکاٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جو crisis ہیں پاکستان دن بعد دن جو condition جو بری condition میں جاتا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار پاکستانی خود ہیں یا جو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے وہ جو کروارہ ہے امریکہ کروارہ ہے جو کروارہ ہے انڈیا کروارہ ہے کیا انڈیا ہمیں destroy کرنا چاہتا ہے کیا انڈیا ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے نہیں انڈیا کا اس میں مسئلہ نہیں ہے میرے خیال سے کہ جس طرح ہمارے جو political institutions ہیں ان کی بنیاد جب ہم نے رکھی ہے وہ ہی ہم نے ایسی بنیادوں پر رکھی ہے جو آج modern world کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی بیسویں صدی کے اندر ہمارا جو political institutions ہیں وہ بنے ہوئے ہیں آج تک نہ ہم نے قوانین بدلے ہیں نہ ان institutions کو reform کرنے کی کوشش کی ہے تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ آپ باہر کسی کو اس کے لیے آپ کو کہ جی وہ بندے نے کروایا ہے یا اس نے کروایا ہے ہمیں اپنے اندر آج دیکھنا چاہیے اور اپنے institutions کو reform کرنے کی کوشش کریں 1947 سے اگر start لیں ہم بات کریں کہاں پہ آکے ہم نے غلطیاں کرنی start کی اگر history کے حوالے سے بات کریں کہ ہم history کا یہ question کرتے ہیں کدھر سے point out کریے کہ کس جگہ پہ جا کے کون سے sun میں جا کے کون سے year میں ہم نے mistakes کرنا start کی جس کی وجہ سے ہم آج اس condition mistakes جو ہیں وہ خاص کسی نائی political party سے ملانی چاہیے ہمیں نائی کسی ایک خاص بندے کے ساتھ لنک کرنا چاہیے کہ جی اس بندے نے جیسے ابھی ایک political ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک propaganda چل رہا ہے ایک populist politics ہے کہ جی فلان بندے نے خرابی کر دیا فلان نے یہ ہم نے شروع میں جو institutions کی بنیادیں رکھیں جیسے کہ 1947 کے اندر سے لے کے 58 تک ہمارے پاس 56 تک کوئی آئین نہیں تھا آئین توڑا گیا پھر دوبارہ سے 73 تک جب تک ہم گئے ہیں تب تک ہم آئین بھی دو دفعہ توڑ چکے تھے اور اس کے بعد اپنے ملک کا ایک بڑا حصہ ہم گوا چکے تھے تو اس کے بعد ہم نے سبق سیکھنے تھے کہ جی ہم نے باقی صوبوں کو اکتیار دیتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے ہم نے اٹھارویں ترمیم کی صوبوں کو رائٹس دیے گئے لیکن ہم اس کو بھی پروپرلی مینج نہیں کرسے گئے آج یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بات چھری کہ اٹھارویں ترمیم کو واپس کر کے ہمیں دوبارہ سینٹر کی طرف پاور لے کے آنے چاہیے آپ نے یہ بولا کہ پرابلمز کسی بھی سپیسیفک پارٹی کو نہیں ہم نے منشن کرنا چاہیے لیکن اگر ہم تھوڑی ہسٹری کی بات کریں سیٹو سینٹو کا جو ایشو تھا آپ کو نہیں لگتا انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کریں کہیں اس سیٹو سینٹو سے ہی ہم غلطی کی طرف چل گئے ہم گروپس میں آگے اور جو دوسرے خاص طور پر انڈیا تھا اس نے نیوٹرل رہا اور اس نے نون الائنس رکھا اور ریلیشن سب کے ساتھ بہتر رکھنے کی کوشش کی یہ بات ٹھیک ہے لیکن انڈیا کے ساتھ کمپیریزن میرے خیال سے لوگ کرتے بھی ہیں اور آج کل ایک بہت پاپلر چیز بنی ہوئی ہے کہ انڈیا آئی ٹی میں بہت گروم کر گیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ کیا جا سکتا ہے لیکن کسی بھی دو بندوں کی جب ریس ہوتی ہے تو سٹارٹ دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے نے کہاں سے کیا اور ہم نے کہاں سے کیا جب بنا تھا پاکستان تو پاکستان کے بعد ٹوٹل دو انڈسٹریز تھی دو سے چار سے دس کر سکتے آپ اور ان کے پاس اس وقت دس بارہ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ اسی نوے کی طرف جا چکے تھے تو ریس جو سٹارٹ ہوئی ہے اس میں وہ آگے تھے اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک پروپر پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا نام کانگریس ہے اور ہمارے پاس ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی جو مختلف دھڑوں سے مل کے بنی تھی اور اس نے ایک نیشنلزم کا نعرہ لگا کے لوگوں کٹھا کیا تھا وہ سب کچھ ہو گیا انڈیا نے وہ والی بنیاد کو یوز کرتے ہو سیٹو سینٹو جب ہوا تو وہ ایک مضبوط پوزیشن پر مجود تھے کانگریس وہاں پہ مجود تھی تو وہ سٹینڈ لے سکتے تھے ہمارے یہاں پہ ڈکٹیٹر پاور میں تھا اب ہم دے دیتے ہیں الزام سارا پولیٹیکل پارٹیز کو لیکن سیٹو سینٹو نہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے سائن کیا وہ ایک ڈکٹیٹر نے سائن کیا اچھا اس پاس سے میں اگری کرتا ہوں کہ وہ سیاسی پارٹیز پہ ہم جونس ہے وہ الزام لگانے کی دیکھنا چاہیے وہ کیا کس نے آپ نے یہ بولا کہ اکستان بہت تیزی سے جی ٹی پی اور یہ سب کچھ بہتر چل رہا تھا انڈیا میں غربت تھی اب تب ہمیں یاد نہیں تھا کہ وہ ریس میں ہمارے سے آگے تھے تب تو ہم مطلب یہ کہتے تھے وہاں واش روم نہیں ہیں وہاں ٹائلٹ نہیں ہیں وہاں غربت بہت ہے آج ہم یہ کہہ دیں کہ وہ ریس میں آگے تھے تو مطلب نہیں نہیں ریس میں آگے سے مراد یہ تھی کہ جو آپ نے مجھ سے سیٹو سینٹو کا سوال کیا کہ سیٹو سینٹو میں انڈیا نہیں گیا ہم گئے میں نے اس کا جواب دیا کہ انڈیا کے پاس بارگیننگ پوزیشن تھی اس لیے وہ نہیں گئے ہمارے پاس وہ بارگیننگ پوزیشن نہیں تھے دوسرا جب ہم کرتے ہیں کہ جی دو ہزار ہاں کہ جی نائن الیون ہوا ہم چلے گئے ایک باہر والی فورن وار کا حصہ بن گئے تب بھی بارگیننگ پوزیشن ہمارے پاس کیا تھی اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ ہمیں تھوڑا کم کر لینا چاہیے تھا لیکن بارگیننگ پوزیشن نہیں تھی دوسری بات یہ کہ ایکانومی کی بنیاد نائنٹین نائنٹیز تک یہ بات بہت پوپلر ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ نائنٹین نائنٹیز تک پاکستان اور انڈیا برابر سے پاکستان آگے جا رہا تھا ایشن ٹائگر تھے کہا یہ جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے لیکن بنیادیں ہم نہیں دیکھتے ہم بھول جاتے ہیں کہ روٹس کیا تھی ہماری ایکانومی کی جو اس وقت پوزیشن تھی اس کی روٹس یہ تھی کہ ہمیں فوراں ایڈ آ رہی تھی آرٹیفیشل آرٹیفیشل ایک ہم نے ببل کریئٹ کیا وہ آدمی بسٹ ہو گیا انڈیا نے نائنٹین نائنٹیز میں آئی آئی ٹیز پہ پیسہ لگایا آج وہ آئی آئی ٹیز کے ذریعے لوگوں کو وہ گوگل پہ جو سی ایو بن جاتے جو ایک پوپولر بات ملٹی نیشنل کمپنی یوٹیوب کہہ لیں بلکل ایسے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایکانومی کی جو پورا سرکل ہے وہ انٹرپینیورشپ کے اوپر جب کھڑا ہوتا ہے تو ہم جو ہوتی جو ہماری پوریانی اولڈ انسٹیوشنز ہوتی ہیں جیسے فیوڈلیزم ہے یہ جو اجارہ داری نظام ہے اس کے اوپر جب ہم کھڑے ہوتے پاکستان جگیرداری نظام سے آج تک چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جب بارگیننگ پوزیشن شروع میں نہیں تھی انڈیا نے 1948 کے اندر اس کو بین لگا دیا ہم نہیں لگا سکے بلکل ہم نہیں کر سکے تو ہماری ایکانومی کی بنیاد ہمیشہ کیا رہی ہے کہ جگیروں پر ہم نے پیسہ کمالیا ان چیزوں پر انہوں نے 1990 میں فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اولڈ انسٹیوشنز پر ریلائے نہیں کریں گے ہم اب انٹرپنیورشپ کو ہم دیں گے ہم اس کو سراہیں گے اور ہو گیا تو اس کی وجہ سے آج میرے خیال سے چینج تب بھی پاکستان کوئی بہت اچھی پوزیشن پر نہیں تھا یہ صرف پوپلر اپینین بنانے کے لیے 1980 میں جو زیاں نے ہمارے یہاں پہ آگے ایکسٹریم ازم پھلایا اس کو جسٹیفائے کرنے کے لیے یہ ساری باتیں ایکسٹریم ازم یا اسلام ازم ایکسٹریم ازم ان چیزوں کا اصل دیکھا ہے کہ شیعہ سنی جو لڑائیوں ہی ہیں وہ ایکسٹریم ازم پھلایا گیا اسلام ازم ہرگز نے پھلایا گیا یہ جو انہوں نے آپ نے کہا ہے نا کہ ہم ایک آرٹیفیشل ببل کے اندر تھے اور ہمیں فورن ایڈز آ رہی تھی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک چیز ہے کہ جو ہم نے یہ سنا ہے کہ یوو کے جو دور ہے وہ ڈیکڈ آف ڈیویلیمنٹ ہے بلکل تھی اچھا یہ بلکل تھی لیکن اس ڈیکڈ آف ڈیویلیمنٹ کے اگر ہم کونسیکوینسز دیکھتے ہیں لیٹر آن پاکستان کی ایکانومی کے اندر آپ دیکھیں نا جب یورپ کا ایرا ختم ہوتا ہے اور بٹو کا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے تو پاکستان کی ایکانومی بہت زیادہ برے الات میں چلی جاتی اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ کیوں ایسا ہوا کہ ہم تو بہت زیادہ ڈیویلیمنٹ میں تھی تو ایک سڈن ڈیکلائن آتا ہے اس کی وجہ کیا تھی تو میں اکڈیمی کے لیے میں آپ کو ایک آرگومنٹ بلڈ اپ کرنے دیں میں اس کو اکڈیمی کے لیے لنک کروں گا یہ سید اکبر زیادی اپنی بک میں لکھتا ہے پاکستانز ایکانومی کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت ہم گروہ کر رہے تھے لیکن وہ گروہ کس چیز کی تھی انڈسٹریلائزیشن کی تھی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ پاپولیشن جو تھی وہ بیس تھی لینڈ پہ اب جو ایگری کلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے بالکل سائٹ پہ کر دیا اور جو انڈسٹریل سیکٹر تھا اس کو اٹھا دیا اب اس سے کیا ہوا کہ ایک ریپیڈ گروہ تھا پہلی بات ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریپیڈ گروہ تھا آئی کہاں پہ تھی آئی کہاں پہ تھی نہیں نہیں آئی کہاں پہ تھی وہ آئی تھی تمام صوبوں کے اندر خصوصاً پنجاب کے اندر جو اربن ایریاز تھے اور ہاب تھے جیسے کہ لہور گجرانوالا سائیوال فیصلہ باد فیصلہ باد اچھا فیصلہ باد اچھا ان سٹیز کے اندر آئی پیشے چلے جاؤ تو بہت زیادہ گربت تھی یہ لوگ بہت اوپر چلے گئے اب یہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ بیس بائس خاندانوں کی جو انڈسٹریل پاور آتی ہے یہ اکنومک جائنٹ بنتے ہیں لیٹر آن پھر جو ہے نا وہ پاور کے ساتھ الائن کرتے ہیں اور وہ آج تک ہماری یہ چیزیں چل رہی ہیں تو یہ بیسیکلی وہ ڈیکڈ آف ڈیویلیمنٹ کی بھی ایک کائنڈ آف میت ہے بڑی زبردست ڈسکشن چل رہی ہے بریک لیتے ہیں ازان کی وجہ سے بات کر رہے تھے ہسٹری انڈیا پاکستان ہسٹری کی بات کر رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہاں پہ جا کے انڈیا نے یہ سوچا کہ اب ہم نے ڈیویلیمنٹ کی طرف کام کرنا ہے ہم نے جو ان صاحب جیسے آپ نے بولا آئی آئی ٹی تو اس ٹائم پہ ہمارا کیا فوکس تھا ہمارا کیا ویجن تھا ان کا کیا ویجن تھا اچھا میں آپ کو ایک کمپیریٹیو انیلیسیز آپ کے لئے کر دوں کیا آج کل میں وہی بات کرتا ہوں نا کہ ہمیشہ انڈیا اور پاکستان کو کمپیر کرنا آسان ہے لیکن اصل میں ان کی جو روٹس ہیں نا اس کو ڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے نائنٹین نائنٹیز میں آپ جائیں گے انڈیا بھی ڈیفولڈ کے دہانے پہ کھڑا تھا انہوں نے اپنا بلکل گولڈ بھی اپنا انہوں نے ان کو دے دیا تھا تو ان میں مسائل تھے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کروس روڈز پہ آتے ہونا تب بھی اس طرح کا ڈیسیجنز آتے ہیں کہ کیا آپ نے آگے ڈیویلپمنٹ کرنی ہے یا آپ نے اپنے کنٹری کو ختم کرنے ڈیویلپمنٹ ہو جائے گا سارے علاقے الگ الگ ہو جائیں گے نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر وہاں خالستان موومنٹ اپنے پیک پہ تھی وہاں پہ بھی یہی نارے لگتے تھے کہ یا ہم الگ ہو جائیں گے یا ہم ہماری ڈیویلپمنٹ کا کچھ کریں کروس روڈز پہ آئے آج ہم بھی انہی کروس روڈز پہ کھڑے ہیں ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو ہمارا جو کنٹری ہے وہ ڈیویلپ کر جائے گا ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے ہاں ویسی میں کہہ رہا ہوں کہ انفورچنیٹ ایونٹس ہو سکتے ہیں لیکن کروس روڈز پہ کھڑے ہیں یہاں ڈیسیزن لیا جا سکتا ہے اور ڈیسیزن میں کسی پارٹی کے حق میں بات نہیں کرنا جاتا ہے کہ جی فلان پارٹی اس کا سلوشن ہے یا فلان پارٹی اس کا سلوشن ہم ہی لوگ ہیں جو آج یہاں پہ بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ یہ کسی پارٹی نے چینج نہیں لانا یہ چینج میں نے لانا ہے یہ چینج انہوں نے لانا ہے یہ چینج یوتھ نے خاص طور پہ لے کے آنا ہے ہم ہمیشہ بلیم کرتے ہیں گورنمنٹ کو پارٹیز کو اچھا میں نے یہ سوال میرا یہ تھا کہ جب وہ آئی آئی ٹی کے اوپر ان کا فوکس تھا ہمارے یہاں پہ کیا کرائسیس جال رہے تھے ہمارے یہاں پہ کیا ویجن تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھیں نظر تو ہوتی ہے نا جیسے ہماری ابھی انڈیا پہ ہے ہمیں پتا ہے کہ انڈیا اس وقت پانچ میں بڑی اکانوی بن گیا ہمیں پتا ہے وہ اپنی مرسیٹیز بنا رہا ہے ہمیں پتا ہے وہ آئیل رشیہ سے آئیل لے کے آگے آگے بیچ رہا ہے وہ بیچ رہا ہے یہ سب پتا ہے ہم نے تب کیوں نہیں آئی ٹیز پہ یا اس طرح یونیورسٹیز پہ فوکس کیا یو ای ٹی پہ فوکس کیا اور مارے بہت سے انسٹیٹیوٹ تھے کیوں نہیں فوکس کیا یہ فوکس اس لیے نہیں کیا وہی بات ہے کہ وہ اس کے پیچھے کی جو پولیٹک سینہ وہ یہی تھی کہ ہم جو تھے وہ کچھ دھڑوں کو کچھ سپورٹ کرنا چاہتے تھے اور اس وقت ہم تازہ تازہ ابھی زیاد نے جو ہمارے یہاں پہ مہاجر کلچر سرارڈ کیا تھا اس کی ریپرکشنز دیکھ رہے تھے نائنٹین نائنٹیز کے اندر اور پھر کیا ہوا ایک بہت ہی امدہ بات یہ ہے کہ نائنٹین نائنٹیز کے اندر آپ انیس سو نوے سو دو ہزار میں دیکھ لیں کتنی حکومتیں تبدیل کی گئی ہیں جب almost چار چار حکومتیں جب کی جائیں اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی آنے لگے تو اگلے دس سال کے لیے پھر مارشلو لگ جائے تو اس دور کے اندر آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں کہ ہم آئی آئی ٹیز لگائیں یو ای ٹی پہ فوکس کریں ہم نے کوشش کی کہ ہم میڈیکل کالیجز پہ فوکس کریں گے اچھے ڈاکٹرز پروڈیوز کریں اور ہم نے کیے بھی ابھی ہم نے اپنے میڈیکل انسٹیٹوٹز پہ فوکس کیا لیکن ہم نے اپنا فیوچر کا ویجن نہیں دیکھا کہ فیوچر کی دنیا آئی ٹی کی دنیا انجینرین کی دنیا ہم نے اس پہ پیسہ نہیں لگایا لیکن اس میں ہاپلسنس یا پیسیمیسم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ہم ابھی بھی یہ کروس روڈز پہ کھڑے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا آپ اس کے اندر مجھے یہ بتائیں میرا یہی سوال ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب وہ آئی آئی ٹیز پہ یا یونیورسٹیز پہ فوکس کر رہے تھے اس ٹائم ہمارا فوکس کہیں نہ کہیں جہاد کی طرف تھا افغانستان کی طرف تھا یا ہم وار ان ٹیرر میں گستے جائیں دیکھیں جی یہ لگتا نہیں یہ فیکٹ ہے اور یہ اب پوری دنیا مانتی ہے کہ ہماری پیورٹیز جو تھی وہ بہت مختلف تھی یہ بات تو ہوگی میں ایکچلی ان کی بات کو ذرا کیری کروں گا کہ میں پاکستان انڈیا کا کمپیریزن لوگ ہسٹری میں بھی کرتے ہیں آج بھی کریں آگے بھی کرتے رہیں گے میں پاکستان کی سیم آج کی سوچیشن کو ایک اور کنٹری کے ساتھ تھوڑا سا میں ریلیڈ کرتا ہوں فرانس کے ساتھ تین چار پانچ چھے مسئلے کومن تھے ہمارے آج کے اور ان کے فرنچ ریولوشن سے پہلے سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا ان کا کہ وہاں پہ دیسپورٹک حکومت تھی ٹھیک ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ دو تین پرسنٹ اشرافیہ تھی ریلیجیس پلس نوبلیٹی اینڈ اریسٹوکریٹس انہوں نے مل کے پاکستان کے میکسیمم ریسورسز پہ اور پاکستان فرانس کی میکسیمم ریسورسز پہ اور ان کی جو پولیٹیکل سفیر پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا آج ایلیٹ کیپچر کہہ رہے ہیں آج ایلیٹ کیپچر کہہ رہے ہیں دو مسئلے ہو گئے تیسیہ مسئلہ یہ تھا کہ ہماری جو ٹیکسیشن ہے اس وقت وہ لوگ ٹیکس ٹیکس نہیں دیتے تھے جو ایلیٹ تھے باقی سارے لوگ ٹیکس دے رہے تھے آج پاکستان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے اچھا لیکن بہت سے جو ایکسپرٹ رائٹرز ہیں جیسے میں دو تین کا نام لے سکتا ہوں پول کینیڈی ہو گیا ڈیویڈ تھومسن ہو گئے یہ رائٹر یہ انیلسز کرتے ہیں کہ اگر اس وقت جو ان کے عوام تھی غریب کومنرز تھے جو عوام غریب عام عوام جو تھی جو نائنٹی سکس سیون پرسنٹ عوام تھی آپ حساب لگیں اگر ان کے مطالبے مان لیے جاتے اوپر والی سرکار کی طرف سے تو فرنچ ریولوشن نہ آتا میں آپ کو ایک باہ بتاتا ہوں اچھا اب مطالبے کیا تھے یہ انڈسینڈ کرنے والی بات ہے مطالبہ یہ تھا کہ جی ہم ٹیکس دے رہے ہیں آپ لوگ بھی دیں پہلا مطالبہ کمانے والے ہم ہیں یہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز وہ کمان نہیں رہے کمان کون رہے میں کام کروں آپ کام رہے اچھا میری وجہ سے ملک چل رہا ہے نا جب میری وجہ سے ملک چل رہا ہے پاور بھی مجھے ملنی چاہیے یہ ہی آج کی ڈمان اچھا اب کرنا کہ چاہیے کہ پیسے میں دے رہا ہوں تو شیئر کام کر کے میرا کام کر کے اپنا بڑھاؤ پہلا کام دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ پولیٹیکل سفیر کے اندر آپ کا شیئر میکسیمم ہے میرا ہائی نہیں ہے تو یہ شیئر مجھے بھی ٹرانسفر کیا جائے تاکہ ایک ایک ویٹ ایک ویٹی پیدا کیجئے اچھا یہ چیزیں اب یہ رائٹر یہ انیلسس کرتے ہیں کہ اگر اس ٹائم کے اندر یہ کام ہو جاتے تو پھر کیا ہونا تھا فرنچ ریولوشن نہ آتا ہمارے ملک کے اندر بھی جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہماری پولیٹیکل پیورٹیز نہیں تھی آج بھی یہ سارے کام پولیٹیکل سٹیج کے اوپر ہی ہے سارے انہیں ہونے ہماری وجہ سے ہیں لیکن ان کی فائنل سٹیج کونسی ہے پولیٹیک آپ کو لگتا ہے یہاں پہ بھی انقلاب آنے میں آپ کو نہیں نہیں انقلاب پہ بات میں جاتا ہوں فرنچ ریولوشن جیسا انقلاب آئے لیکن یہ انقلاب ہی ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں نائنٹین ایٹیز کا بندہ اگر بیٹھے ہو آپ اس جنریشن سے بات کرو وہ کبھی یہ بات بھی نہیں کھل کے کر سکتے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے ری ایمیجننگ پاکستان نے گورنمنٹ کالیج کے اندر ایک سیمینار کروائے سیشن کروائے اس کے اندر لوگ انہوں نے بلائے ان سب نے آکے کھلم کھلا جسے کہتے ہیں کہ اوپنلی یہ بات کی ہے کہ یہ یہ مسائل ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ آج کل اوپنلی بات ہو رہی ہے یہ بات آج تک پچھلے بیس تیس سال پچھلی جنریشن بات نہیں ہو سکتی اچھا یہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر ملک کی ایک انڈیجنس پولیٹیکل سوشل اکنامک کلچر ہوتا ہے اور ان کی ایک بیک ہسٹری ہوتی ہے پلس ریلیجیس یہ چار پان چیزیں ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ جن ممالک اندر فرنچ امریکن رشیان ایون چائنیز ریولوشن جو آئے ہیں ضروری نہیں ہے پاکستان میں اس ٹائپ کا ریولوشن آئے ضروری نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں آپ نے یہ بولا کہ کلچرل ہسٹری ہوتی ہے ریلیجیس ہسٹری ہوتی ہے میرا تھوڑا تلق سوال ہوگا پاکستان میں کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک ایڈنٹیٹی کرائسیز چال رہے ہیں یہاں پہ یعنی کہ جہاں پر غربت صاحب یہ سب ایشیوز ہیں ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا ہم نے فالو ترکی کو کرنا ہے یا یو اے سعودیہ کو کرنا ہے ہمیں یہی نہیں پتا ہم نے یو ایس ایڈ جب آنی ہے تو یو ایس ای کو فالو کرنا ہے ہم تو ہوتا بھی میرے حساب سے تو کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے سچی بات ہے پنجابی جی کہنے دنے میرے کاردہ مسئلہ مینو بادہ میرے کاردی کلڑی کلڑی جڑی ہے مطلب جو چھپکلی ہوتی ہے اس کو کونسی جوتی مارنی ہے یہ ہمیں اپنے مسائل ہم نے خود بتا لی جتنی بھی قومیں ہیں اب مجھے بتائیں نا دنیا کے اندر جہاں بھی ریولوشن ہے کہ انہوں نے دوسرے ملک سے ملکے ہیلپ لی جا سکتی ہے موٹیویشن لی جا سکتی انسپیریشن لی جا سکتی ہے سیکھا تھوڑا بہت ہیلپ لی جا سکتی ہے مسئلے ہم نے ہمارے اپنے ہیں یہ انڈیجنس ہیں ان کے مسئلے میں نے ہی نکال لے ہیں اور ان کا حال بھی میرے ہی ہے یہ میرے ہی کریئٹ کیوں ہیں یہ آپ نے نہیں کی رہی یہ باہر سے آگے کسی نے نہیں کی بہت اچھا لگا جی بات کر کے اور مجھے لاس میں یہ بتا دیں دیکھیں ہم نے بہت سے ایشیوز کے اوپر ڈسکشن کی کریٹی سائز کیا ان شارٹ یہ کہلے لیکن اب ہم لاس میں اس کے حل کی طرف اگر آئیں آپ کو لگتا ہے ایک تو یہ کہ حل ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ کون کرے گا پولیٹیکل پارٹیز کریں گی یا میں اور آپ کریں گے میرے خیال سے وے فورورڈ یہی ہے کہ ہم آج اب یہ بات سمجھ لیں جیسے انہوں نے کہا کہ انڈیجنس سلوشنز نکالنے ہیں اب انڈیجنس سلوشنز مراد کیا ہے ایک تو یہ سلوشن ہے کہ ہم نے ایکانومی کا کیا سلوشن نکالنے ہیں اس کے لیے سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہمیں جو یہ جو ہمارا جو اولڈ انسٹیوشنز جیسے کہ ہم نے ایکانومی کی بنیادیں پرانی رکھی ہوئی ہیں بیسویں صدی کی اسے ریولوشن آئیز کرنا ہے ہمارے پاس جب ہم کروس روڈز پر آئی گئے ہیں ہمارے پر ڈیفولٹ کا خطرہ ہے ہی تو آج ہمیں ہارڈ لائن ڈیسیئنز لے لینے چاہیے کہ جی ہم نے اب فوکس کرنا ہے اپنی یوت پر جیسے آپ ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے اور آئی ٹی کی طرف جانا ہے انفرمیشن ٹیکنولوجی کی طرف جانا ہے ایکانومی کا سلوشن یہ ہے پولیٹکس کا سلوشن یہی ہے کہ جس طرح آپ باقی سارے اب سارے دھڑا بندی ہو گئی ہے ہم دیکھنے پولرائیزیشن ہے سوسائٹی کے اندر تو ان کو اگر ہم نے ڈیموکریسی کو پروان چڑھانا ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹیز الگ الگ رہے کہ پولرائیز طریقے سے نہیں نکل سکتا جب بھی پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو پولرائیز کر دیتی ہیں پھر وہ تیسری طاقت کے پاس پھر ویکیوم بن جاتا ہے وہ پھر آ جاتے ہیں پاکستان میں ایسا ہی ہوتا آیا اچھا یہ فارن پولیسی کے حوالے سے اگر دیکھیں انڈیا کی اور پاکستان کی وہ ہر فیصلہ آج ابھی جیسے رشیہ کی ہم نے اگزیمپل لی ہمیں بھی سننے میں آتا تھا کہ عمران حان صاحب کو آفر تھی آپ 30% ڈسکونٹ پہ لے لیں 40 پہ ہم نہیں لے سکے ایون آج تک نہیں لے سکے وہ لیتے بھی رہے آگے بھی رہے کتنا فائدہ اٹھایا کیا فرق دیکھتے ہیں پولیٹیکل اپنا فارن پولیسی کو میں اس میں میرا اپنا یہ نیلیسیز ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہے سب سے پہلے لو ہینگنگ فروٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سب سے آسان ڈیسیجن ہے سب سے پہلے وہ لیا جائے لو ہینگنگ فروٹ ہمارے لیے کیا ہے سب سے پہلے تو ایران کے ذریعے جو پائپ لائن جو بچھی ہوئی ہے جو یو جس ہیو کنیکٹ یور پائپ اینڈ گیٹ انٹو یور کنٹری پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو لو ہینگنگ فروٹ ایور ڈینٹی فائی کرنے پہلے کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گلوبل پاور جو ہے اسے سیدھا چیلنج کر دیں اور ایپسولیلی نوٹ کے نارے لگا کے ہم یہ کہیں کہ ہم بچ جائیں گے لو ہینگنگ فروٹ کو پکڑیں گے انڈیا نے پکڑا ریشیا کو پکڑا جو بھی ریجن کے اندر پاور سے ان کو پکڑا جیسے فائدہ ملا انہوں نے کیا جیسے آپ نے کہا ایران سے ہمیں گیس پائپ لین وہ تو الٹا جرمانہ کرنے کو پھر رہے ہیں اگر آپ دیکھتے ہوں ایسے ہی ہم انڈیا سے ٹریڈ کیوں نہیں کرتے اگزیکلی لو ہینگنگ جو فروٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو اپنے بورڈر والے کنٹریز آتے ہیں اس کے لیے میں پاکستان کی فورن پلیسی کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں جو چائنہ کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات رکھے صرف چائنہ کے ساتھ اور وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا وہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ وہ سارے مسائل ہیں لیکن کم از کم ہم نے اس کے ساتھ ایک انیموسٹی نہیں رکھی جو ہم ہر ایک کے ساتھ رکھنے کا شوق پیدا کرتے ہیں اپنے اندر وہ ایک چیز تو ٹک ہے دوسرا ہے انڈیا تیسرا ہے ایران ایران is your آپ نے مسلم مسلم بھی کھیلنا ہے تو آپ اس کا مسلم افغانستان کی بات کر لیں افغانستان سے کوئلہ نہیں ہم لے سکتے دیکھیں یہ چیزیں ہیں ان لوگوں کو پتا ہے مجھے تھوڑا سا پتا انہیں زیادہ پتا ہوگا لیکن یہ عام پبلک کو نہیں پتا عام پبلک کو بھائی یہ کہہ دیا جاتا ہے اس نے کشمیر پہ یہ کیا لو جی اب ہم اسے ٹریڈ اور بھائی اس کا کیا نقصان ہوا انڈیا کا کوئی نقصان ہوا ہے ہم نے ٹریڈ باند کی نہیں انڈیا کا کوئی نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان ہوا ہے وہ ہمارا ہی ہوئے مہتائی ادھر ہوئی آلو کی قیمت ادھر بڑی پیاز کی قیمت ادھر بڑی وہاں پہ ریٹ کم ہوئے ہیں لیکن یہ چیزیں عام پبلک کو کون بتائے گا یہ میری ذمہ داری ہے یہ یوت کی ذمہ داری ہے یہ میرے ساتھ بھائی لاسٹ میں وائنڈ اپ کرتے ہیں بھائی گلگت بلدیستان سے موجود ہے میرا بڑا دل ہے ان سے بھی بات کروں اگر یہ بات کرنا چاہئے اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام محمد رضا ہے آپ گلگت کے کون سیریے سے جو میں گلگت سیٹی سے ہی ہوں اچھا یہ جہاں پہ جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی آپ بھی ظاہری بات ہے پاکستان نہیں ہے آپ بھی اس ڈسکشن کے اندر پارٹی سپیٹ کرنے کا آپ کو پورا حق ہے گلگت نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اب تک کیا دیکھتا رہا ہے کہ پاکستان اپنی مرضی سے جو کرتا ہے وہاں پہ جو یہاں پہ پارٹی ہے وہاں پہ جاتی ہے الیکشن کرواتی ہے اور حکومت میں آتی ہے کیا آپ کی جو اپینین ہے آپ کی جو مرضی ہے آپ کو لگتا ہے اس کے مطابق گلگت میں کام ہو رہا ہے جی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ گلگت بلدستان جو ہے وہ خود آزاد ہوا تھا اور ہم نے خود اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا ٹھیک ہے اور ویتاوٹ اینی کنڈیشن کے ہم نے کوئی کنڈیشن نہیں رہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز میں بتاؤں گا کہ آج تک پچتر سال ہو گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل جو ہے اپنی وفاداری شو کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے آج تک آپ مجھے بتائیں گلگت بلدستان میں آج تک کوئی سیسیشنیس مومنٹ نہیں ہے بلدستان میں ملے گی آپ کو کیپی کیپ میں ملے گی سندھ میں آپ کو ملے گی میں نے سنا تھا کوئی وہ لینڈ ری فارمز کو لے کے کچھ وہاں پہ بہت پروٹیسٹ ہوئے ہیں جی پروٹیسٹ ہوگا جب آپ دیکھیں آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ گلگت بلدستان ایک ڈسپیوٹیٹ ٹیٹری ہے جس کے وجہ سے آپ اس کو اپنا پروینس نہیں بنا رہے ہو ٹھیک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یہ خالصہ سرکار ہے گلگت بلدستان کے زمینے جو ہیں وہ سٹیٹ کی پروپٹی ہیں بھائی کیسے پوسیبل ہے آپ پہلے جسٹیفائی کرو آپ تو پہلے کنسٹیٹوشنل اگری تو کرو کہ وہ ایریہ آپ کا اپنا ہے اگر وہ ڈسپیوٹیٹ ہے تو اس کی لینڈز آپ کی کیسے ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے گلگت بلدستان والوں کی دو ڈیمانڈز ہیں بہت کلیر ہیں بہت ایزی ہیں یا تو ہمیں کشمیر آزاد جمہوین کشمیر جیسا سیٹ اپ دیا جائے اگر وہ نہیں دے سکتے تو ہمارے لیے جو ہیں وہ پورا پروینس دیا جائیں ففت پروینس بنایا جائے ہمیں ہماری یہ بہت مطلب پوپلر ڈیمانڈ ہے گلگت بلدستان کی مور دن نائنٹی پرسنٹ پیپل یہ ڈیمانڈ چاہتے ہیں کہ ففت پروینس بنے لیکن پاکستان نہیں دے رہا ہے یہ کیونکہ دیکھیں آپ کو نہیں لگتا وہاں سے بھی بغاوت کی کوئی سمیل آئے گی جیسے بلوچستان سے آ رہی اور میں میں تو بڑی گہری نظر رکھتا ہوں سیپریشن کی سمیل آئے گی یہ چیزیں آئیں گی یا پھر آ رہی ہیں ٹائم ٹو ٹائم جب رائٹس نہیں دیے جائیں جب گلگت بلدستان کی جو یوت ہے وہ آہستہ آہستہ اویر ہو رہی ہے اپنے رائٹس سے جو ہے نا وہ اویر ہو رہے ہیں کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر یہ مزید پانچ بیس سال پچیس سال میں کہوں تو دس سال تک بھی اگر آپ ڈیلے کر رہے ہو تو وہاں پر بھی سیسیشنیس مومنٹ آئیں گی کیونکہ اور آپ دیکھیں جب گلگت بلدستان میں سیسیشنیس مومنٹ آگئی تو آپ کے لئے بہت مسئلے ہوں گے پاکستان کے لئے دیکھیں آپ کا پورا سی پیک جو ہے وہ گیٹوے ہے گلگت بلدستان جب وہاں پر اگر آپ کے حالات خراف ہو گئے تو آپ کی تو پوری اکانومی بیٹھ سکتی ہے کیونکہ نعرے لگایا جا رہے ہیں کہ جو ہے نا سی پیک گیم چینجر ہے گیم چینجر ہے تو بھائی آپ پہلے یہ چیزیں یہ مسئلے ختم کرو بلوچستان میں جو مسئلے ان کو ختم کرو گلگت بلدستان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرو ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے سی پیک کے اوپر کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے ریسنلی ایک بات آگئی ہے کہ ہم جو ہے نا پرویجنل پروینس دیں گی گلگت بلدستان ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس موڈل کو ٹھیک ہے کچھ نہ ملنے سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے ٹھیک ہے وہاں میں اٹ لیسٹ ہماری ریپرزنٹیشن مل رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر سینٹ کے اندر تو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو ٹھیک ہے لیکن لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل موف تھا وہاں پر کیونکہ جب یہ یہ موڈل اناؤنس ہوا تھا اس وقت وہاں پر الیکشن ہونے والے تھے پروینشل الیکشن تو عمران خان صاحب آگئے اور انہوں نے یہ اناؤنس کر کے چلے گئے لیکن آج ان کی حکومت بھی چلی گئے لیکن اس کے پر کوئی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی یہی چیز ہے دیکھیں گلگت والوں کی بھی اپینین دیکھیں اور انہوں نے بڑی سیمپل سی ڈیمانڈ کیا کہ بھائی یا تو ہمیں پتا چلے کہ ہمارا کی پروینشل سٹیٹس ہے یا پھر کوئی بھی اور دوسرے نمبر پہ سی پیک کو لے کے جب اگر بات کریں ایک سائٹ پہ اگر انٹرنیشنل لا کی بات کریں تو اس کے اندر تو ڈسپیوٹیڈ ایڈیا کے اندر آپ کو انٹرنیشنل پروڈجیک سٹارٹ نہیں کر سکتے یہ انڈیا کا سٹانس ہے بہت سی چیزیں ہیں جو دیکھنے میں آتی ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو ان بھائی صاحب نے بتائیں اور یہی گوادر یہی اپنا گلگت کے لوگ جب ساتھ میں لدھاک دیکھتے ہیں وہاں کی ڈیویلپمنٹ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں مائنڈ میں بات ضرور آتی ہے مجھے چاہیے میرے پاکستانیوں کو چاہیے میری پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے اداروں کو چاہیے کہ ابھی بھی ٹائم ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے لاہور کے اوپر جتنا فوکس کیا جا رہا ہے اتنا ہی گلگت کے اوپر فوکس کیا جائے ادروائز بہت پریشانی پیدا ہوگی پھر ہم کسی کو غدار کہیں گے پھر ہم کسی کو ایجنٹ کہیں گے لیکن اس کے الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہمارا ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے پیس آؤٹ اللہ حافظ